بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامیو ناظرین حضرات آج میں آپ کی خدمت میں مادہ تلید کو پیدا کرنے والا ایک بہت ہی زبد دستنس کا پشک کر رہا ہوں جو ہمارا تجربہ شدہ ہے جو میرے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم مختلف قسم کی دوائیوں کا استعمال کر کر کے تھک چکے ہیں اگر ہمارے اندر مادہ تلید پیدا نہیں ہو رہا اس کی بہت زیادہ کمی ہے ہم بہت زیادہ بے دریک دوائیوں کا استعمال کر چکے ہیں ان کی جو پریشانی ہے انشاءاللہ وہ اب ختم ہو جائے گی یہ ہمارا تجربہ شدہ ایک بہت زبدست دیسی نسخہ ہے اس کا رزلٹ اس قسم کے ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی بالاتر ہے یہ جرائے سے ہمیں کو پیدا کرنے والا نسخہ بھی ہے جس نے بھی اس کو استعمال کیا ہے وہ ہمیں دعاوں میں یاد کرتا ہے آج میں آپ کی خدمت میں وہی نسخہ پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کی استعمال سے آپ کو بہت زیادہ فیدہ حاصل ہوگا آپ نے یہ نسخہ کسی بھی آپ کو پرساس ٹورسی میں آپ کو مل سکتے ہیں آپ نے اس میں جو پریش کرنا ہے وہ بھی سن لیں اس نسخہ کے دوران آپ نے بڑا گوشنی کھانا دار مبصور بینگن سبزی یہ استعمال نہیں آپ نے کرنی اور دعائی کے استعمال کے دوران آپ نے ہم بستری نہیں کرنی یہ نسخہ آپ حضور استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو جو ٹیمنگ والی دوست ہمارے دعائیں استعمال کرتے ہیں اس کی استعمال سے وہ اس کو چھوڑ دیں گے اتنا ضبط یہ نسخہ ہے آئیے اب چلتے ہیں اپنے نسخہ کی جانب وہ کون سے اجزاء ہیں جو مادہ تلیل کو پیدا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کلم پینسل کاغذ لے لیں اور آپ لکھیں سب سے پہلے آپ نے موشلی سفید لینی ہے یہ آپ نے دو طولہ لینی ہے اسگند آپ نے دو طولہ لینی ہے سنگارہ یہ آپ نے دو طولہ لینی ہے خوشک مصری گوزہ یہ بھی آپ نے دو طولہ لینی ہے ان تمام اجزاء کو آپ نے اچھی طرح کٹ کر اس کا صفو بنا لیں ہر روز آپ رات کو یا کسی وقت بھی آپ ایک ٹیم دن میں استعمال کریں کمز کم بسکی تین مشاہ خوراک دودھ کے خمبہ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل اس کے کرم سے جو جو بھی اس کو استعمال کرے گا اس کے اندر بے اپنا مادہ طولت پیدا ہوگا یہ بہت ہی زبدس نسخہ ہے دوستو ساست ہماری جو ہمارا سر چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہماری ویڈیو کو مکمل ضرور دکھا کریں یہ آپ کی محبت ہے ہم آپ کی محبت کی وجہ سے ہی یہ مختلف نسخہ جات آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں آپ بھائیوں کے لیے دوستو اب دیجئے دیسی حکمت ٹپسانسے میں اجاد اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ